اسلام علیکم جی ناظرین ہم آئے ہیں سردار سلیم گجر جو کہ ہزارہ کی مشہور سیاسی و سماجی شخصیت ہیں ان سے ہم آج جاننا چاہیں گے کہ بلکوٹ میں جو لالہ خرشید کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک گجر برادری کے خلاف نازعبہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کے بارے میں ان کی کیا رائے جی سردار صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ لالہ خرشید کی حرکت کس وجہ سے ہوئی اور اس کے پیچھے کوئی سازش ہے سیاسی یا ایک ویسے ہی یہ حرکت کی گئی ہے ناظرین اسلام علیکم میں مکہ مکرمہ سے مخاطر ہوں اور میں قریشی صاحب برد آدمی کو جو آپ لالہ کہہ رہے ہیں لالہ ہمارے تحزیم میں بڑے بھائی کو چاہے کو اور میں یہ ریکوستر بنا سب لوگوں سے اس کے ناظرین کے ساتھ جو یہ لالہ ہے اس کے ساتھ آج کا بغیر خرشید لکھنا ہے اور اس نے جو ایک دن پہلا چلو انسان سے زندگی میں غلطی ہوتی ہیں ایک دن پہلا اس نے جو پروگرام کروایا اس پہ لوگوں نے فون کیا کہ اس پہ ہماری دلازاری ہوتی ہے اور دوسرے دن بغیرت میں پھر دوبارہ واہیں اس نے لیڈی کے نام پہ سوچی سمیسائز اور ساتھ مشورے کے اور انشاءاللہ ہم اس کے تیر تک پہنچیں گے اس میں کون کون لوگ ملاوث ہیں اس کے ساتھ سیاسی کون ملاوث ہیں اس کے ساتھ اور انشاءاللہ اس نے ہماری پوری قوم کی دلازاری کی ہے اور اس نے پوری دنیا میں جتنے میں ہمارے گجر بلادری کے لوگ رہنے والے ہیں وہ سب کی دلازاری کی اس نے اور اس کے بعد کابرین وہ ہم پہ موجود ہیں اگر اس کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں ان کو ہماری طرف سے سارے اختیار ہیں باقی اگر اس کے اوپر ہم ہر چیز لکھانے کے لیے جہنے کے لیے تیار ہیں ایسے شخص کچھ بھی قوم ہے چاہے وہ ساتھی بلاتی ہے چاہے وہ سید بلاتی ہے اوان ہے مغل ہے قریشی ہے کوئی بھی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ہماری مائے بہنوں کے خلاف بات کرے گا تو میں کہتا ہوں اس کی زبان کاٹی جائے اور اس کے لیے میں پچاس لاکھ روپے کا اعلان کروں گا انشاءاللہ ڈالتوں میں لگانے جتنے بھی پیسے لگے اس پر میں خرچ کروں گا کسی لیے کی سب ہماری مائے بہنے ہیں اور اس نے نام لے کے قوم کا نام لے کے ہلاکے کا نام لے کے اور اس نے وہاں پہ اس نے جو تروایاں